بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو دا یوٹیوب چینل آف فاطمہ زہراز کچن میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار بھرا سلام آج ہم آپ لوگوں کی فرمائش پہ چائنیز رائس بناتے ہیں بہت ہی آسان اور سمپلسٹ وی میں وہ بھی میرے سٹائل میں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو لال سبسٹرائب کا بٹن دبائیں برابر پہ جو بیل آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپیز سب سے پہلے فری میں دیکھنے کو ملیں گی ویڈیو اچھی لگے تھمز اپ دیں دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس بندگو بھی ہے شملا مرچ ہے مطر ہے اور چکن ہے چکن کو میں نے بوائل کر کے اور اس کو شیڈ کر لیا ہے ادھر میرے پاس چارٹ مسالہ ہے تین لونگ ہے زیرہ ہے دارچینی ہے کٹی ہوئی لال مرچ ہے کالی مرچ ہے نمک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کڑا ہی چولے پہ چڑھا لی ہے اور اس میں آئل پری ہیٹ ہونے کے لیے لگا دیا ہے اب ہم اس میں سب سے پہلے سبزیوں کو فرائی کر لیں گے شملا مرچ میں نے لی ہے دو شملا مرچ میں نے لی ہے بندگو بھی ایک پاؤ مٹر ایک پاؤ اب ان کو ہائی فلیم پہ ہم فرائی کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کڑا ہی میں میں نے 3-4 ٹیبل سپون آئل ایڈ کیا تھا اس کے بعد میں نے شملا مرچ بندگو بھی اور مٹر ایڈ کر دیے ان کو ہائی فلیم پہ فرائی کیا جا رہا ہے ہائی فلیم پہ فرائی کرنے کا مقصد ہے کہ ان میں کرنچی پن رہے اگر آپ کو کرنچی نہیں پسند تو آپ اس کی لوہ فلیم پہ کور کر کے بھی اس کو بنا سکتے ہیں اس سے سوکت ہو جائے گا اب ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے جو کہ بوائل چکن ہے اور اس کو ہمیں شرٹ کر لیا ہوا ہے اب اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے یہ نمک میں نے ون ٹیبل سپون لیا ہے چاڑ کا مسالہ ون ٹی سپون تین لونگویے ہیں یہ سفید زیرہ ہے ون ٹی سپون تین دارجینی کٹی ہوئی لال مرچ ون ٹیبل سپون کٹی ہوئی کالی مرچ ون ٹیبل سپون اب ان سب چیزوں کو کڑاہی میں ڈال دیں گے سب سے پہلے ہم لال مرچ ایڈ کریں گے کٹی ہوئی لال مرچ اس کے بعد ہم زیرہ ایڈ کریں گے اور دارجینی اس کے بعد ہم کالی مرچ کٹی ہوئی ایڈ کریں گے اس کے بعد چاٹ مسالہ اور لونگ ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم نمک ایڈ کریں گے اور ان کو اچھی طرح سے نکس کر لیں گے مسالہ جات کی کونٹیٹی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا زیادہ سپائسی پسند ہے تو آپ کٹی ہوئی لال مرچ اور کالی مرچ کی کونٹیٹی کو بڑھا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے فرائی کرنے کے بعد باول میں نکال لی ہیں سب سبزیاں آپ نے بہت زیادہ ان کو اوورکک نہیں کرنا میں نے تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے ان کو ہائی فلیم پہ کک کیا ہے اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے دو کپ چاول بھگو دیئے ہیں اس کپ میں میں نے دو کپ لیے ہیں چاول اور ان کو پانی میں سوک کر کے رکھ لیا ہے اور یہ میرے پاس ون ٹیبل سپون سالٹ ہے کڑاہی میں میں نے یہی والے چار کپ پانی ایڈ کر دیا ہے اور ان کو بوائل آنے تک اس کا ویٹ کریں گے جیسے ہی بوائل آ جائے گا ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے پانی کو بوائل آ رہا ہے اب ہم نے اس میں 4-5 ٹیبل سپون ایڈ کر دیا ہے اس کے علاوہ 1 ٹیبل سپون سالٹ ایڈ کر دیا ہے اس میں ایڈ کر دیں گے اب اس کے بعد ہم اس میں رائس آڈ کریں گے جو کہ ہم پہلے سے ہم نے سوک کر کے پانی میں رکھے ہوئے ہیں ان کے پانی کو ڈرین کرنے کے بعد ہم اس میں اب رائس آڈ کر دیں گے یہ ہم نے رائس آڈ کر دیا ہے اب اس کو بوائل کرنے کے بعد باول میں نکال لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رائس بوائل ہو چکے ہیں اب جو ہم نے پہلے سبزیاں فرائی کی تھی ان کو اس میں مکس کر دیں گے سبزیاں اور بوائل چکن اب اس میں سبزیاں چکن ڈالتے جائیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یہ دو انڈے لیے میں نے ان کو وائل کر کے ان کو میں نے کاٹ لیا اگر آپ کو انڈے نہیں پسند تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ انڈے کو پھینٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی چوائیس ہے جیسا آپ ڈال نا چاہیں اب میں نے ان کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اور اوپر بوائل ڈیک لگا دیئے ہیں یہ آپ دیکھ کہ بہت ہی مزیدار چائنیز رائس ریس ریڈی ہو بند گوبی امید کرتی ہوں آپ کو میری ریس اچھی لگی ہوگی ویڈیو ختم کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دا کہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ آگا رہ سکیں اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں اگر آپ کوئی بھی کوئی 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 سکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور کوئی سکشن میں بتا سکتے ہیں کہ مزید آنے والے دنوں میں آپ کیسی ریسپیز دیکھنی پسند کریں گے تھائنک یو اللہ حافظ